نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم موزز خواتینوں حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ہمارے بہت سے بھائی اور ہماری بہت سے بہت سی بہنیں رزق کی تنگی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں اور ہم سے سوال کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسا عمل بتائیں کوئی ایسی پڑھائی بتائیں کہ جس کی برکت سے جو رزق کی ایک تنگی ہے رزق کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائیں تو ہمارے ایسے بھائیوں کے لیے ایسی بہنوں کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہے کہ اگر وہ اس عمل کو مسلسل اکتالیس دن تک کر لیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے ان کی جو رزق کی پریشانی ہے رزق کی حوالے سے جو ایک تنگی کا شکار ہے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے ان کی رزق کی پریشانی کو دور کر دے گا رزق کی تنگی کو اللہ تعالی دور کر دے گا عمل بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب عمل ہے آپ نے سمل کو جمعیرات کے دن کرنا ہے جمعیرات کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود برہیمی جمعیرات کے دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ درود برہیمی پڑھنا ہے جو اب نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں تحیات کے اندر آپ اس درود برہیمی کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما رزق کے دروازے میرے پر کھول دے اور اللہ میں رزق کے حوالے جس تنگی کا شکار ہوں جس پریشانی کا شکار ہوں یا اللہ اس برکت سے اس درود پاک کی برکت سے یا اللہ میری وہ تنگی میری پریشانی میں اللہ دور کر دے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ جب آپ جمعیرات کے دن اثر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ نے مسلسل 41 دن تک اس عمل کو جاری رکھنے ہر جمعیرات کو آپ نے عمل کرنے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی جو بھی رزق کے حوالے سے تنگی ہے پریشانی ہے رکاوٹیں ہیں اللہ تعالی اس کو دور کر دے گا اور اللہ تعالی آپ نے خزانوں سے آپ کو رزق کی جہنہ دولت عطا فرمائے گا اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ہم ان عمال کو پورے یقین توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین